بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں جنہیں کربلا کی تیز تن ہوائیں کوفہ کے سیاہ بادل شام کی سیاہ بجلیاں اور ان سب کی مجموعی طاقت بھی نہ ہلا سکی کتاب عشق کے دو باب ہیں پہلا میدان کربلا اور دوسرا کوفہ و دمشق کربلا کا پہلا باب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا نے لکھا اور کوفہ کے مسائل اور مسائب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رکم کیے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں آپ کے والد کرامی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہا اور والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں پیداعش کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ بچی کا نام تجویز کریں حضرت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبکت حاصل کی ہو پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہونے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی کہیں جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مل کر جاتے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے پھر کہیں اور جاتے اس لئے سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملے اور نو ملوت کی مبارک بات دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بچی کا نام زینب رضی اللہ عنہا رکھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا واقعہ کربلا میں کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہا کیا رنگ ابرا اور کبھی حسین بن کر تسلیم و رضا کے نقوش کو ابھارا آپ کے عظم و استقلال میں حسین کے عظم و استقلال کی جھلک تھی آپ نے کوفہ کے دربار میں ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا آپ رضی اللہ عنہا نے دربار یزید میں جو جرت مندانہ خطوہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے آپ نے یزید کے سامنے خطوہ فرمایا اے یزید اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے یاد رکھ روزے قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا ہم اپنی مظلومیت خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی انعیات اور عدل و انصاف پر ہمارا بروسہ ہے اے یزید تو چاہے جتنا مکروہ و فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لے مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی وہی یہ الہی کے پاکیزہ اثار کو ختم کر سکتا ہے تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظہری سازی کے ذریعے تو ہماری شان کو پا لے گا تو نے جس گھنوں نے جرم کا اتقاب کیا ہے اس کا بدنمادہ کبھی بھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا تیرا یہ نظریہ نہایت گھٹیا اور کمزور ہے تیری حیات اقتدار میں چند سال باقی ہیں اب انقریب تیرے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم لوگوں کے لیے خدا کی لانت ہے بلا شعبہ یہ جرت اور بہادری والا خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور فاتحہ خیبر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی آج بھی تاریخ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جیسی عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے کاسی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا عظم و حوصلہ اور استقامت رہتی دنیا تک کے لیے مثال رہے گا آپ رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالی کی کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل ہوں موسیقا موسیقا